بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ضروری ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں ہائیوے کی ہوتلوں میں جو ڈھابوں پہ بنتے ہیں نا بیگن وہی سیم بن کر تیار ہوں گے آپ نے اس کے کٹ لگا لینے اور اس میں لگانے ہیں آپ نے لہسن لہسن کی کلیاں لے کر آپ نے ان کٹ کے اندر فل کر لینی ہے یعنی ہر کٹ کے اندر لہسن کی ایک سے دو کلیاں آپ نے ڈال دینی ہے تینوں بیگن میں آپ نے سیم یہی کرنا ہے ہر بیگن میں میں نے تین کٹ لگائے ہیں اور ہر کٹ کے اندر میں نے ایک سے دو لہسن کی کلیاں رکھ دی ہیں ان کو اچھے سے اندر تک بھر دیجئے گا دبا دیجئے گا تاکہ جب بیگن ہم اسے گریل کریں تو یہ بہانہ نکلیں بیگن کو گریل کرنے سے پہلے ہم اس پر آئلنگ کر دیں گے یعنی آئل کون سا لگانا ہے اس پہ ہم لگا رہے ہیں سرسو کا تیل بیگن کو اچھے سے گریل کرتے ہیں گریل کرنے کے بعد اس کی سکن کو ساف کر لیں گے اس کی ساف کرنے کے بعد میں نے بھرتے کو اچھے سے میش کر لیا تھا تاکہ یہ بھوننے میں بہت ہی اچھا رہے گا ایک پین میں لیں گے آدھا کپ سرسو کا تیل سرسو کے تیل کو میں نے اچھے سے پکا لیا ہے یہ ہے دوسرا اہم ترین سٹیپ اپنے سرسو کے تیل میں ہی بھرتا بنانا ہے اس کے بعد اس میں ہم ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے زیرہ اور دو چوب کیوی پیاز اچھے سے ہم بھونیں گے یعنی اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ براؤن بھی نہ ہو اور بلکل وائٹ بھی نہیں رہنی چاہیے اس کو ہم نے دھیمی آج کے اوپر اچھے سے پکانا ہے تاکہ ہماری اچھے سے پیاز بن کر تیار ہو جائے پیاز ہماری بھون چکی ہے اس میں ہم ڈالیں گے چھٹکی بر ہنگ یہ تیسرا اہم ترین ہمارا سٹیپ ہے اب اس میں شامل کریں گے کچھ مسالے یعنی پی سی وی ادھرک ایک ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہم ڈال رہے ہیں دھنیا پوڈر ایک چاہ کا چمچ ملدی آدھی چاہ کا چمچ نمک ڈالیں گے آدھا کھانے کا چمچ یا ٹیسٹ کے مطابق آنچ دھیمی رکھے گا تاکہ مسالے جلے نہیں لال میچ ایک چاہ کا چمچ اب اس سارے مسالے کو بہت اچھے سے ہم بھول لیں گے کہ اچھی سی خوشبو آنے لگے آج ہمارے یہ صبح کا سپیشل ناشتہ بن رہا ہے بیگن کا بھرتا سو اعتمام بھی بہت اچھے سے ہوگا سب انتظار کر رہے ہیں یہاں میں ڈال رہی ہوں تین ادر چاپ کیے وے ٹیمارٹر ساؤتھ ایشیا میں بیگن کا بھرتا بڑا ہی پاپولر ہے گا ہر جگہ پہ مختلف انداز میں بنتا ہے اور بڑا پسند کیا جاتا ہے اسے مین ڈش کے طور پہ دھپیر میں بھی کھاتے ہیں لوگ صبح کے ناشتے میں تو کیا ہی بات ہے ٹیمارٹر اچھے سے بھون گئے ہیں اس میں میں شامل کر رہی ہوں بیگن بریل کیے وے ساتھ میں ہرہ دھنیا ہری مرچے اور تھوڑی سی کٹیوی مرچ اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور یہاں سے ہمارا جو بیگن بھوننے کی ایکسرسائز ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں صحیح سے بیگن کو اچھے سے بھونتے نہیں مسالوں کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے نتیجے میں وہ ٹیسٹ نہیں آپاتا جو ڈھابے کا ہوتا ہے اصل میں جو بیگن کے بھڑتے کی بھونائی ہے وہ بہت اہم ہے میشر کی مدد سے میں اس کو اور مزید اچھا سا کر رہی ہوں تک کہ جلدی تیار ہو جائے کیونکہ ناشتے میں ذرا دیر نہیں ہونی چاہیے اس کو اچھے سے بھونیں گے جب آئل سائٹ سے سیپریٹ ہونے لگے گا اور بیگن کا بھڑتا یہ ایک طرف اکھٹا ہونا شروع ہو جائے گا اس کا مطبع ہے کہ بھڑتا دقریباً دیار ہو گیا ہے بڑا ہی ٹیسٹی اور خوشبودار ہے کیونکہ اس کے اندر مسالے بڑے ہی سمپل رکھے ہیں اسے سرف کرتے ہیں ہم یمی یمی ٹیسٹی ٹیسٹی ہمارا بیگن کا بھڑتا صبح کے ناشتے کے لیے بہترین دیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا چینل پر نئے آنے والوں کے لیے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آجائے تو لائک کریے کمنٹس میں ضرور پوچھتے رہیے گا آپ کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہمیشہ بنا رہے گا انشاءاللہ اور نئی ریسپیز لے کر آئیں گے آپ کے لیے خاص طور پر پھر ملیں گے اللہ حافظ